دیکھیں اس بیچ خبر لوگ سبھا چناؤ کے لیے پانچویں لسٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے بیچے پی کی پانچویں لسٹ اب سامنے آ چکی ہے امدواروں کے نام کا اعلان کیا جا چکا ہے تو بیچے پی کی پانچویں لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے لوگ سبھا امدواروں کے نام کی پانچویں لسٹ بیچے پی نے جاری کر دی ہے دیکھیں امدواروں کے ناموں کی گوشنا لگتار ہو رہی ہے لسٹ لگتار جاری کی جاری ہے مدواروں کے نام کا اعلان بیچے پی نے کیا ہے اور بیچے پی کی یہ پانچویں لسٹ ہے جس میں بیچے پی کے پرتیاشیوں کے نام ہے جو لوگ سبھا چناؤں میں تال ٹھوکیں گے تو لوگ سبھا چناؤں کے لیے اپنے مدواروں کے نام کا اعلان بیچے پی نے کیا ہے اور اس میں کون کون سے نام ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے پشیم چمپارن سے سنجج آئسوال کو کنڈیڈیڈ گوشد کیا گیا ہے پوروی چمپارن سے پشیم چمپارن سے سنجج آئسوال تو دیکھئے بیہار کے بھی لوگ سبھا سیٹوں کو لے کر کے اس پانچویں لسٹ میں نام شامل ہے پشیم چمپارن سے سنجج آئسوال چناؤں لڑیں گے تو پوروی چمپارن سے رادہ موہن سنجج آئسوال چناؤں لڑیں گے یہ دو نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں چن نام پر اب مہدوہ لگ چکی ہے اور اس پانچویں لسٹ میں ان کا نام شامل ہے تو بیشیبی کی اور سے پانچویں لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس پانچویں لسٹ میں بیہار کے بھی کئی لوگ سبھا سیٹوں کے نام ہے اور مدونی سے اشوک کماریادو کینڈیڈیٹ ہوں گے تو دیکھئے پانچویں لسٹ میں جس طریقے سے بیہار کو لے کر کے لگتار کیاس اس بات کو لے کر لگایا چاہ رہا تھا کہ اب تصویریں ساپ ہو چکی ہیں جیڈیو نے اپنے کینڈیڈیٹ گھوشد کر دیا ہیں اور اب بیشیبی کی طرف سے بھی ان کینڈیڈیٹس کے نام سامنے آشکے ہیں تو لوگ سبھا چناؤ کے لیے پانچویں لسٹ جاری ہوئی جس میں پشیم چمپارن سے سنجو جاسوال چناؤی میدان میں ہوں گے پوروی چمپارن سے رادہ مہنسنگ ہوں گے مدونی سٹیٹ کی اگر بات کریں تو اشوک کماریادو یہاں سے چناؤی میدان میں تال ٹھوکیں گے تو پانچویں لسٹ میں جو بیشیبی نے بیہار کے کینڈیڈیٹس کے بھی نام کے آئیلان کر دیئے ہیں جس میں ان کے نام شامل ہیں جو آپ کی سکرین پر وہ نام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پوروی چمپارن سے رادہ مہنسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویر دیکھئے اب تصویر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ نام جو کہاں سے چناؤی میدان میں اتریں گے سنجو جاسوال جو بیشیبی کے پردیس ادکش بھی رہے ہیں بڑی بھومی کا یہ نبھاتے رہے ہیں پوروی چمپارن سے ان کے چہرے پر بروسہ بیشیبی نے ایک بار پھر سے جتایا ہے دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اشوک کمار یادو کی جو مدونی سے چناؤی میدان میں بیشیبی کی طرف سے اتریں گے اور انجو ایک طرف سے چالیس کی چالیس سیٹ جیتنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اشوک کمار یادو بیشیبی سے مدونی لوگ سبا چناؤں میں چناؤں لڑیں گے دیکھیں سیاسی سمی کرن جاتی ہے سمی کرن کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے پورانے چہروں پر بھی بھروسہ بیشیبی نے جتایا ہے اور سنجو جیس سوال ایک بار پھر سے یہاں سے چناؤں میدان میں ہوں گے وہیں اشوک کمار یادو بیشیبی سے مدونی لوگ سبا سیٹ کے لیے چناؤں لڑیں گے تو بتا دیکھیں اس بار بیشیبی کے خاتے میں سترہ سیٹے ہیں جس پر چناؤں انہیں لڑنا ہے رادہ موہن سنگھ جو پوروی چمپارن سے چناؤں میدان میں ہوں گے رادہ موہن سنگھ اگر بات کرے تو پورانے یہ چہرے ہیں ان کو لے کر بھی کئی کیاس لگایا جا رہے تھے کئی بار بھاوک بھی ہوتے ہوئے منچ پر نصر آئے لیکن ٹکٹ ان کو ملا اور پوروی چمپارن سے یہ امیدوار بیشیبی کی طرف سے ہوں گے اور سنجی جارسوال پشیم چمپارن سے ہوں گے تو اشوک کماری آدو مدوبانی سے چناؤں میدان میں اُتریں گے تمہیں دواروں کے نام کی لسٹ آگئی ہے دربھنگا سے گوپال جی ڈھاکور کا بھی نام سامنے آئے مصفرپور سے راجپوشن نشاد تمہاراجگن سے جناردن سنگھ گروال ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں ہوں گے سارن سے روڑی ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوں گے اچیارپور سے نتیاند رائے چناؤں میدان میں ہوں گے سپرپور سے راجپوشن نشاد تو یہ نام لگتار ہم اب تک پہنچا رہے ہیں جو نام سامنے آ رہے ہیں دیکھیں بیشیبی کی پچویں لسٹ میں جو بیہار کی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام جو ہیں وہ نصر آ رہے ہیں تو کئی ایسے پورانے چہریں ہیں جن کو لے کر کے سٹنشے بھی اور چرچائیں کئی طریقے کی تھی کیا ان کا ٹکٹ کٹ جائے گا لیکن اس پر بھی بھروسہ جتایا ہے جو تصویر اب سامنے آ رہی ہے تو دیکھیں پوری جو لسٹ ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے پشیم چمپارن سے ڈاکٹر سنجا جاسوال پوروی چمپارن سے رادہ مہن سنگھ مدبنی سے اشوک کماریادو عرریہ سے پردیب کمار سنگھ دربھنگا سے گوپال جی ڈھاکور مصفر پور سے راجبوشن نیساد مہراجگن سے جناردن سنگھ سگریوال سارن سے راججی پرتاب روڈی اجیارپور سے نتیاند رائے چنانوی میدان میں ہوں گے ڈیگو سرائے سے گریران سنگھ کو ٹکڑ ملا ہے وہیں پٹنا ساحب سے روی شنکر پرساد پاکلی پوتر سے رام کرپالیادو آرہ سے آرکی سنگھ چنانوی میدان میں اتریں گے وہیں بکسر سے مطلیش تیواری چنانوی میدان میں ہوں گے تو بکسر سے دیکھئے یہاں پر تبدیلی جو ہے وہ نصر آ رہی ہے ساسا رام سے شری شیویش رام چنانوی میدان میں ہوں گے تو دیکھئے باقی اورنگاباز سیٹ کے اگر بات کریں تو رنگاباز سے سوشیل کمار سنگھ چنانوی میدان میں ہوں گے تو نوازہ سے بیویک تھاکور بھی ہوں گے تو دیکھئے یہ سیٹ جو ہیں بیہار کو لے کر کے وہ اب سامنے آ چکے جس میں ہم لگتار آپ کے سکرین پر بھی نام ہم دکھا رہے ہیں اور ایک اکر ان ناموں کو ہم بتا بھی رہے کہ کون سے candidates چنانوی میدان میں اتریں گے تو جو پانچوی لسٹ سامنے آئیے اس پانچوی لسٹ میں یہ نام اب سامنے آ چکے ہیں تو دیکھئے کئی ایسے سانسد ہیں جن کا ٹکٹ کٹا بھی ہے اور کئی ایسے پرانے چہرے ہیں جن کو جگہ بھی ملی ہے پھر سے ایک اکر وہ نام ہم آپ کے ٹریوی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ کون کون سے چہرے کو repeat کیا گیا ہے اور کہاں کہاں سے ٹکٹ جو ہے کئی سانسدوں کا وہ کٹا بھی ہے لیکن کئی ایسے نام چو ہیں ان کے بارے میں چرچائیں سرور تھی شاید ان کا ٹکٹ اس بار کٹے دوسرا چہرہ سامنے آئے لیکن ان چہروں کو repeat کیا گیا ہے تو ایک اکر نام ہم آپ کو بتاتے ہیں پچھم چمپارن سے ڈاکٹر سنجو جائس سوال پوروی چمپارن جناردن سنجھ سگریوال repeat سارن سے راجیو پتاپ روڈی پر ایک بار پھر سے بھروسہ ہے جیارپور سے نتیان درائیں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں بیگو سرائے سیٹ جو اگریرہ سنجھ ایک بار پھر سے چناؤ میدان پتنا سائی پر چہرہ روحی روی شنکر پرساد پتلی پتر سے چہرہ روحی رام کرپ آدو آرہ سی آرکی سنجھ چناؤ میدان میں ہوگے بکسر میں بدلاؤ ہے مثلیش تیواری یہاں سے چناؤ میدان میں ہوگے ساسا رام سی شیویس رام چناؤ میدان میں ہوگے سوشیل کمار سنجھ کو کینڈیڈیٹ بیچے بیچے پی پانچ وی لسٹ جاری ہوگے اور انہیں چہروں کے سری چناؤ میدان کو فتح کرنے کی کوشش ہوگی ایک بار پھر سنجھ نام پر دیپ کمار سنجھ جو عرریہ سنجھ بیچے پی چناؤ پر چناؤ میدان میں مانے چاہتے ہیں بیشے پی نوارد سے کبھی سانسد ہوا کرتے تھے اب بیگو سرائے ان کا سیج بدلہ اس پہلے کنہیہ کو انہوں نے ہرائی تھا اور دیکھیں روش چناؤ چناؤ میدان میں اس بار دال ٹھوکیں گے اس کے الٰوے رادہ مہن سنجھ جو پی 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 چمپارن سے چناؤ میدان میں ہوں گے رادہ مہن سنجھ کو لے کر کہ چاہ رہا تھا کہ عمر کافی اب زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس بار بھی ان پر بھروس وہ ہم آپ بتا رہے ہیں اور ان ناموں پر مہر لگ چکی ہے جیڈیو نے اپنے کنڈیڈیٹ سے گھوشت کیے اور دیکھئے جیڈیو کے کنڈیڈیٹ گھوشت کرنے کے ساتھ بیچے پی کے پانچوی لسٹ میں بھی یہ بیہار کے چہرے جو چناؤی میدان میں اتریں گے تو دیکھئے دوسری طرف اگر بات کرے انڈی الائنس کی تو ابھی تصویریں بہت ساپ نہیں ہو پائی ہے تو ادھر انڈی اگر سرغطار اپنی مجبوطی کی بات کہی جا رہی ہے اور انڈی ایک طرف سے کہا چاہ رہا ہے چالیس کی چالیس سیٹ ہے وہ دیکھئے کیسے سمی کرن کو سادنے کی کوشش پیچھے پی نے کی ہے کئی پرانے ایسے چہرے جن کو بدلہ نہیں گیا ہے کچھ چہروں کو چھوڑ دے تو ایک آج چگہ کی اگر بات کرے تو بات کرے تو بکسر سے مطلیش تیواری کو اس لسٹ میں چگہ دی گئی ہے سوشیل کمار سنگھ کو جگہ ملی ہے نوادہ سے ویوی ٹھاکور کو جگہ ملی ہے آرہ سے آرکی سنگھ چنانوی میدان میں اتر رہے ہیں تو دیکھئے بیچے پی کی اس پاچ وی لسٹ میں اپنے امیدواروں کے نام کی ہوشنا کر دی ہے امیتیش ہمارے ساتھ سمبادات جڑے ہیں امیتیش اس نام کو کیسے دیکھا جائے پرانے چہروں پر بھروسہ ہے تو کچھ نئے چہرے بھی نصر آ رہے ہیں جہاں بی جی پی نے بی ہر دیکھا جائے تو سبھی سترہ سیٹیں جو بی جی پی کے خاتے میں ہیں اس کے لیے مدواروں کے ستیواری جو بی جی پی نیتا ہیں اور پردیس سنگٹھن میں بھی انہوں نے کام کیا ہے مطلب ستیواری جو ہیں انہیں ٹکٹ ڈیا گیا ہے تو نشیط بی جی پی نے کی طرف سے چار سانسروں کا ٹکٹ کٹا ہے جو پہلے سترہ میں سے چار سٹنگ تھے لیکن ایک جو سیٹ بی جی پی کے خاتے میں آئی تھی نوادہ کی سیٹ لی جی پی سے بی جی پی خاتے میں آگئی ہے وہاں سے بی جو کی راج سبھا سانسر تو پہلے سے ہیں لیکن بی جی پی نے انہیں لوگ سبھا چناؤ میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو کل میرا کر دیکھا جائے باقی سبھی سانسروں کو ریپیٹ کیا سبھا سانسر سبھا سبھا پہلے پتھلے سبھا 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 پہلے پتھلے سبھا میدان میں ہوں گے تو پرانے سبھا چہروں پر بی چناؤ میں میدان میں ادار چکی ہے نواز سے چلے بلکل کچھ جو پرانے چہرے جو ہٹے ہیں کیا یہ پہلے سے امید یہ تھی کہ چہرے ہٹ جائیں گی کیونکہ ایسے بھی چہرے ہیں جن کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے ٹکٹ کٹ جائیں لیکن سہمتی بن گئی تھی پرانے چہرے کو ریپیٹ کیا جائے گا دو تین ایسے چہرے سے جن کے پرپور بکسر اور اس کے علاوہ سرکشت سیٹ ہے چھتی پسوان کی وہاں پر جن کے ٹکٹ کٹے ہیں کیا اگر بات کرے کوئی ناراض کی یا ایسی بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں یا پھر انہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے جو بھی سانسد ہیں بیہار کے کوئر گروپ جس میں امی شاہ کے علاوہ بی جی پی کے راشتی ادھک جی پی نڈا بھی موجود رہے دے اس میں بھی کئی راؤن کی بی ٹکوئی اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور آج جیڈیو نے بھی اپنے سولہ امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا تھا پٹنا میں دن میں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بی جی پی نے اپنے سترہ امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے چلے بلکل تو ایک بار پھر سے ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں جن کینڈیڈیٹس کو پی جی پی نے اس پانچوی لیسٹ میں جگہ دی ہے جو پشم چمپارن سے رادہ مہن سنگھ مدوبنی سنگھ دربھنگا سنگھ راج بھوشن نیساد مہاراج گن سنگھ سنگھ ایک پتھلی پتھر سے رام کرپا لیا دو آرہ سے آرکے سنگھ بکسر سے مدلی شتیواری جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور یہاں سے ارشنی چوبے کا ٹکٹ کٹا ہے ساسا رام کی اگر بات کریں جو سرکشت سیٹ ہے یہاں سنگھ شیویس رام کے طور پر وہیں اورنگاباد سے سوشیل چھتی ہیں ویویق تھاکور کے طور پر تو یہ جو لسٹ ہے اس لسٹ کے ایک نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جس میں ادھیکان جو چہرے ہیں چہرے پرانے ہیں چین چار سیٹ وں جیتیں گے اور اس چیت کا پورا سمی کرن ہے وہ بٹھا گیا ہے کئی دفعے کی بات چیت منتھن چلتی رہی اور اس کے بعد پر 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 چیت نام کو فائنل کیا گیا ہے اور چہرے کے ساتھ جو چناؤوی بیترنی ہے اسے پار کرنے کی کوشش سے بیچے پی کا اعلان بھی ہوا اور اس گھوشنا کے ساتھ بیچے پی نے اپنی پارچوی لسٹ میں بیہار کی تصویر تھی اس کو ساف کیا ہے اور ان ناموں کی گھوشنا ہو چکی ہے تو امیتیش بھی ہمارے ساتھ سم وادداتا جڑے ہوئے ہیں امیتیش اب ان چہروں کے ساتھ چناوی میدان میں بیچے پی اترے گی بیچے پی کو بھی بھروسہ ہے کہ اس بار بھی ساری ساری سیٹھے ان کے خاتے میں جائیں گی اپنے دیکھا ہوئا کہ لیکن ایک دھڑے کو پشپتی پارس والی جو ری پی اس کو بی بھی بہتر بہتر طریقے سے راج میں اپنا پردرشن دھوہرانے کی کوشش کر رہی بی 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 کی طرح تو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پر ہم چالیس کی چالیس سیٹیں جیتیں گے پریغام جو بھی ہو لیکن ابھی کی تاریخ میں اگر دکھا جائے تو بی اے پی کی پوری قواعد یہی ہے کہ سمجھ رہتے سیٹوں کا اعلان کر دیا جائے جیڈیو نے بھی کر دیا اور انڈیا کے نتا خولی بات چنان اویان میں جھوٹیں چنان پرچار میں جھوٹیں اور بپکشی دلوں کے مقابلے ہم لوگ لیڈ لیں کچھ چیزیں تھی جس کو لے کر کئی دور کی بیٹھا ہوئی چونکہ کئی سیٹوں کو لے کر کے جو کھینستان بھی تھی اور اس میں کچھ سیٹوں پر چرچہ ہوئی لیکن کئی راؤن کی بیٹھا کے بعد ابھی بپکشی گٹواندن میں دیکھا جائے تو انڈیا گٹواندن جو بیہار میں ہے اس میں اب تک سیٹوں کا انتیم روپ سیٹوں کو نہیں دیا گیا ہے اس کے پہلے انڈی اے کٹھواندن میں سیٹوں کو انتیم روپ بھی دیا گیا ہے چلے بلکل ہمیں تیش شاہر کے پاس واپس ہم آئیں گے اور اس بیچ جھارکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کا رکھ کر لیتے ہیں جھارکھنڈ کے تین سیٹ سے امیدوار کی جو گوشنا ہے وہ ہو گئی ہے دنباز سے دھل میتو اور چترہ سے کالی چرنن سنگھ کو پرتاشی بیچے پی نے بنایا ہے تو اس بیچے پی کی پانچوئی لسٹ میں اب جھارکھنڈ کے تین سیٹیں جو بچی ہوئے تھیں ان تینوں سیٹ پر بھی تصویریں ساپ ہو گئی ہیں اور جو سنین سرین دمکا کے اگر بات کریں تو ان کو اب بدل دیا گیا ہے اور جس دمکا سیٹ کو لے کر کے چرچہ یہ تھی کہ جب سیتہ سرین شامل ہوئی ہے بیچے پی میں دمکا سیٹ پر ان کی دلچسپی ہے تو ان کو جگہ دی جائے گی یا پھر کیا ان کی بیٹی کو جگہ دی جائے گی اور بیچے پی کے پروکتہ سنچے سنچے جی بیہار اور جھارکھنڈ دونوں کے لیے جو تصویریں ہیں آپ لوگوں نے ساپ کر دی ناموں کی اگر بات کریں بیہار کی خاص کر کے تو تین چار ایسے چہرے ہیں جن کو آپ نے بدل دیا ہے ان کی جگہ پر نئے چہرے آئے ہیں باقی کئی پرانے چہروں پر بھی آپ نے بھروسہ جاتا ہے اس پھوش کے ساتھ کتنا آشوست ہیں چنانوی میدان میں اترنے کے لیے ہم پوری طرح سے آشوست ہیں کیونکہ دیکھیں دائت تو ہمارے ہاں بدلتا ہے ٹکٹ سبھی کارکرتاؤں کو ملا ہے ہمارے دو دو پردیش کے مہمنتری ہیں اتر پردیش کے سہ پرباری ویویک تھاکور جی ہیں مکلیس پیواری جی ہیں سیوہیس رام جی ہیں تو ان سب لوگوں کو جو نئے لوگوں کو دیا گیا ہے ہمارے پردیش کے اپادیا راج بھوسن نشاط جی کو دیا گیا ہے اور کچھ پورانے چہرے کو بھی لالا گیا ہے تو پورا سماویز کیا گیا ہے اور جو نام اس سوچی میں نہیں ہے وہ نام پارٹی کا آگے بھی کام کرتے رہیں گے یہ دائت تو بدلہ ہے سمجھ سمجھ پر لوگوں کو موقع ملتا ہے ہم سیوہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری تو سکتی ہی سنگٹھن ہے سنگٹھن کے سکتی کے آدھار پر ہم چلتے ہیں لیکن اتنا تیہ ہے کہ چالیس کے چالیس سیٹ اپنے گٹھمندن دل کے ساتھ ہم جرور جیتیں گے کیونکہ دہار کی جنتہ کا پورا آثیرواد ہمیں پرابت ہے چلے تھوڑی چھارکھنڈ پر بھی بات کر لیتے ہیں دھمکا پر سیٹ پر پرتاشرک آپ لوگوں نے اعلان کر دیا تھا نیتا سورین جی چھارکھنڈ کے ماننیے نیتا سیبو سورین جی کی بہو ہیں ایک بہو کو جس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی اپیتھا کے سندر میں بتایا تھا میڈیا کے سامنے بتایا تھا اور یہ تو لوگ پریانیتا ہے ان کے پتی سورگیت جرگا سورین جی بھی جھارکھنڈ کی راجنیتی سے جڑے رہے ہیں سیتا سورین جی کو ایک پریوار جو ان کے پریوار کے چھوٹے صدر سے تھے ان سب نے جس اکیتھا کے بھاو سے دیکھا چلے بلکل تو آپ آشوست تھے کہ اس پھوش کے ساتھ چناؤی فتح آپ لوگ حاصل کریں گے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے ہم سے اور امیتیش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس سبٹریٹ کے لیے تو دیکھئے بہار اور جھارکھنڈ دونوں کی سیٹوں کے لیے پرتیشیوں کے نام کا اعلان کیا جا چکا ہے اور چلے نیو سیٹین بہار جھارکھنڈ پر خبریں آپ کے لیے لگتار چاہ رہی ہیں